بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ دو سو گرام دہی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کے اس کے میں نے پیسٹ منا لیا ہے لسن ادرا کی پیسٹ ہے اس کے علاوہ نمک سرخ مرچ حلدی میتھی ہے سکی میتھی ہافٹے بسپون اور سکہ دنیا پیساوا چلیں شروع کرتے ہیں میں نے ہافٹ کپ آئیل لے لیا اس میں ثابت گرم سالے ڈال دیا لسن ادرا کی پیسٹ ڈال دیا لسن ادرک یہاں پہ فرائی ہو گیا لسن ادرک میں نے پہلے اس لئے ڈالا ہے کہ پیاز کی پیسٹ ڈال لی وہ بہت ٹائم لے لیتے ہیں گولڈن براؤن ہونے میں اس لئے میں لسن ادرک کی پیسٹ پہلے براؤن کارلوں گی اب پیاز کی پیسٹ ڈالوں گی پیاز یہاں پہ بہت اچھا سا گولڈن ہو گیا اب اس میں مسالے ڈالوں گی نمک سرخ مرچ سکہ دھنیا پیساوا اور کسوری میں تھی اور حل دی مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اپنی جواب فش کے سرے لے رہے ہیں اس کے حساب سے کم دینا کر سکتے ہیں دو اصاب پانی ڈالیں گے اس میں لوگ کر کے اب اس میں دھن شامل کر دیں گے دھن ڈال کے اس کے اچھی طرح سے بنائی کریں گے دو ثابت حریمت سے میں نے ڈال دیا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا آئیل نکل آیا اب اس میں میں سرے ڈال دیں گے اب آپ نے اس طرح کو چمچ لے کے اس کے ساتھ ہلانا ہے دوئی کے ساتھ نہیں ہلانا ورنہ یہ گھول جائیں گے اس میں اس کو آپ نے اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے دونوں طرف پر ایک دو پیسے ہلاؤں جب آپ دیکھیں گے یہ گھولنا شروع ہو گئے ہیں جب آپ نے اس میں ڈوئی نہیں مانی ہے چمچ نہیں مانا اور مال کے مدے سے کھا کے پتیلی کو ہلانا ہے دوسری طرف چھولے میں میں نے ایک پین میں تقریباً ڈیڑھ بلاس پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیں اس میں پانی بوائل کر کے ڈالیں پانی ہمارا بوائل ہو گیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تین سے چار منٹ اس کو کور کر کے پکا لیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا سالم بلکل تیار ہے اب اس میں ہم ہرا دھنیا ڈالیں گے اور فلیم آف کر دیں اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ تو یہاں پہ ہمارا مزدار سا فیش ہیڈ کری تیار ہے آپ اس میں گریوی اپنے مرضی کے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں اس کو وائٹ رائس کے ساتھ کھائیں چھپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی لذیذ اور مزدار بنتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خداحافظ